اچھا موسم سٹارٹ ہوتے ہی ہو جاتا ہے شادیوں کا سیزن سٹارٹ اور جب شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہاندال میں شادی آتی ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر گھر پر تیار ہوئیں یا پارٹی میک اپ پالر سے کروائیں مگر یہ ہے کہ ہماری سکین ایسی ہو کے گلو کریں اور جی خوبصورت بے داک جلد شائن والی جلد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا ہم نے بس کیا کرنا ہے اگر ہم نے گھر پر پارٹی میک اپ کرنا ہے یہاں ہم نے پالر سے تیار ہونا ہے تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم نے لینا ہے جی آلو اور آلو سے بنائیں گے ہم ہربل فیشل اور اس فیشل کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور اس میں کون کون سی ہمیں چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور ساری چیزیں گھر میں ہی موجود ہوں گی اور جس کو کیسے لگانا ہے کتنی دفعہ لگانا ہے کہ ہماری سکین ایسے شائن کرے اور سکین پہ داک دھبے پیمپلز ہماری آنکھوں کے حلقے ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں تو جی سارا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں بس آپ نے کہ کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو جی ادھر ہے میرے پاس آلو اور اس کے لیے آپ نے بھی آلو ایسے ریڈ والا ہی لینا ہے ویڈ والا آپ نے آلو بلکل نہیں لینا اور جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس کو قدو کش کر لیں گے اس کو پیل کر لیں اس کو قدو کش کر لیں جو بھی آپ اپنی لینگویج میں کہتے ہیں میں اس کو قدو کش کر لوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ آلو کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہماری سکین کے لیے اتنا بیسٹ ہے کہ جب اگر ہمیں اس کے فائدے کا پتہ چل جائے تو ہمیشہ اس کو ہم پکانے کے لیے کم اور لگانے کے لیے زیادہ استعمال کریں گے تو جب تک میں اس کو پیل کر رہی ہوں اس کو میں شرڈ کر رہی ہوں جو چینل پر جل سے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور جی ویڈیو کو لائک کرنا اور جی پیارا سا کومنٹ کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں تو جی ادھر میں نے لے لیا ہے ململ کا کپڑا اور ململ کے کپڑے میں میں اس کا پانی نکالوں گے اچھے طریقے سے نچوڑ کر اگر آپ کے پاس ململ کا کپڑا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ سٹینل کی مدد سے بھی اس کو اچھے طریقے سے سٹین کر لیں مگر یہ کہ جب آپ نے اس کو قدو کش کرنا تھوڑی در کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کا پانی جو انہوں وہ اچھے طریقے سے نکال آئے اور جی آلو کے پانی کی وجہ سے ہماری سکین پہ داگ دبے ختم ہوتے اور سن ٹائننگ جو ہو جاتی ہے سخت والی وہ بھی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے ختم اور جی ادھر سے میں نے آلو کا پانی جو نکال لیا ہے نا اب وہ اوپر والا پانی ہم نے استعمال نہیں کرنا اس کے نیچے ایک سٹار پہ بیٹھتا ہے وہ سٹارچ ہماری سکین کو گلو کرتا ہے اور جی فیشل کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ پہلے ہم سکین کی فینشنگ کریں گے یعنی کہ اس کو کلین کریں گے اور جی یہ میرے پاس دہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دہی میں بھی ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری سکین پہ داگ دبے میل کو چیل دست جوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اور ہماری سکین کو شائن والا کرتی ہے اور گلو کرتی ہے اور جی ہمارے رنگ کو گرا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اور جی ادھر میں میرے پاس ہے دہی اور جی اب آلو کا ہم پانی شامل نہیں کریں گے یہ دیکھیں آلو کے پانی کے نیچے ایک یہ جو سٹارچ بن جاتے ہیں نا اس کو ہم کریں گے دہی میں شامل اور جی یہ سٹارچ ہماری سکین کو ایسے گلو کرتا ہے نا کہ ہم بزار سے مہنگے مہنگے فیشل کا ٹریٹمنٹ کروالے جو مرضی کروالے مگر وہ گلو نہیں کرے گا کام جو یہ آلو کا سٹارچ کرے گا تو جی بس اس کو مجھے دہی میں ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد نا سب سے پہلے ہم اسکینہ سکربنگ کریں گ ساف ہو سکیں اور جس کی سکربنگ جو ہے نا وہ پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نہیں کرنی میں آپ کو ہاتھوں پہ کر کے دکھاؤں گی آپ اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے کریں اور پانچ سے سات منٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں آپ ٹی وٹر لیں پھر اس سے آپ موہ کو ہاتھوں کو پاؤں کو اچھے طریقے سے دھولیں اور ایک ہی دفعہ کرنے سے آپ کے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ دیکھیں کتنا زیادہ فرق پڑ چکے ہیں اور آپ فیس پہ بھی کریں گے تو آپ کے فیس پہ بھی اتنا ہی زیادہ فرق پڑے گا صرف آلو کے سٹارچ سے یا آلو کے پانی اور دہی سے یہ دیکھیں سکربنگ کرنے سے ہی ہاتھوں پہ کتنا زیادہ گلو آ چکا ہے اور جی شادی سے جانے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے یہ آلو کا فیشل بنا کر کر لیں تو کیا کمال ہی آپ کی سکن گلو کرے گی اور جی جو جو میں نے آلو کا دکش کیا تھا اس کا چھلکہ میں نے نہیں پھینکا اس کی جی ہم کیا کریں گے اس میں میں دال دوں گی چینی اور جی چینی آپ نے ثابت دانے دار نہیں ڈالنی آپ نے تھوڑی سی چینی کو پیس کے بلندر جک میں پھر آپ نے ڈال لی ہے اور جی بلندر جک میں میں نے چینی کو پیس لیا تھا اب چینی مکس کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے جیسے ہم سکراب کرتے ہیں فیشل میں سکرپ کرتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو کریں گے ہاتھوں پہ میں آپ کو ہاتھوں بھی کر کے دکھوں گے آپ اپنے فیس پہ کریں گردن پہ کریں پاؤں پہ کریں اس کا بڑا ہی زبادہ سا ریزرٹ ہے اور جو سیکنڈ سٹیپ ہے نا اس سے ہماری سکین ایسے شیشے کی طرح چمک جائے گی گلاس سکین ہو جائے گی کہ سب آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا مہنگا ٹریٹمنٹ کروا کر آپ کسی اس فنکشن پہ آئے ہیں تو جی یہ دیکھیں بس اب میں ہاتھوں پہ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں ایسے ہی آپ نے فیس پہ بھی کر لینا ہے اور جی کیا کمال کی ہماری سکین گلو کرے گی اور جی اس کو بھی آپ نے پانسے سات منٹ کے لیے کرنا ہے اور جی کرنے کے بعد پھر آپ کیا کیجئے گا پھر سمپلی ٹائی وارٹر سے آپ نے ہاتھوں کو واش کر لینا ہے اور جی واش کرنے کے بعد میں پھر آپ کو فائنل لوگ ہاتھوں کی دکھاتی ہے بلکہ آپ خود ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہاتھوں کی سکین فیس کی سکین سے کافی زیادہ سخت ہوتی ہے اور ہاتھوں کی سکین پہ اتنا زیادہ اثر ہو رہا ہے تو فیس کی سکین پہ کتنا زیادہ آپ کو اثر ہوگا اور جی اب آ جاتے ہیں اس کے تھرڈ پارٹ کی طرف اور اب اس کا ہم بنائیں گے ماسک اور یہ ہربل ماسک ہوگا ہربل فیشل ہے اس سے ہماری سکین بہت زیادہ گلو کرے گی اور جی اب میں نے اوپر والا پانی اتار دینا ہے اور جی اس کے نیچے جو موجود سٹارچ ہے نا اس میں ہم دو سے تین چیزوں کو کریں گے مکس اور جی دیکھیں آپ کے کچن میں ہی موجود چیزوں سے ہم اپنی سکین کو کیسے مہنگے مہنگے فیشل سے بہتر گلو کر سکتے ہیں اور جی یہ میرے پاس بزار کی الویرا جیل ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کے گھر میں اگر پلانٹ وغیرہ لگے گھر میں بھی نہیں پھر اس میں ڈال دیں ایک ہم لیں گے وائٹننگ کیپسول اور وائٹننگ کیپسول ڈالنے سے پہلے اس میں ایک چمچ کے برابر ہم کریں گے گلیسرین کو شامل اور آپ کو پتہ کہ گلیسرین بھی ہماری سکین پہ جو داگ دھبے سیاہیاں یا جھوریاں پڑی ہوتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر دیتی ہے ریموو گلیسرین ہماری سکین کو گلو کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو جی اب میں کیا کروں گی اس کا ہم کریں گے بنائیں گے ایک پیسٹ اور جی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کی کنسٹینسی آپ دیکھ لیں کہ بس اتنا ہی ہمیں اس کو ٹھیک بنانا ہے اور جی یہ ایسا ہمارے سکین کو گلو کرے گا نا ماسک کے آپ جب یہ ماسک لگانے کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے گا اور سکین کو صاف کریں گے تو پھر آپ مجھے دعائیں دینے پر ہو جائیں گے مجبور ہو اتنا ہی ٹھیک آپ نے بھی بنانا ہے اور جی بس اس کو بنانے کے بعد بریش لیں اور بریش کی مدد سے اپنے فیس پہ لگائیں گردن پہ لگائیں پاؤں پہ لگائیں اور جی اچھے طریقے سے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سے اس کو رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے ڈرائے نہیں ہو جاتا اور جیسے ہی ڈرائے ہوگا آپ نے سمپلی ٹیپ وارٹر سے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد پھر اپنی سکین کو دیکھیں گا پھر جہاں مردی شادی ہیں آپ کو کوئی فنکشن ہے آرام سے تیار ہو کے جائیں اور انشاءاللہ جب آپ کوئی میک اپ وغیرہ کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ فنکشن میں سب آپ کو روک روک کے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو جی اگر آپ نے بھی ایسی گلو سکین چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ سب سے خوبصورت نظر آئیں تو جلدی سے میری سرمیڈی کو بنائیں یہ فیشل بنائیں اور اپنی سکین کو کریں گلو اور یہی پہ کروں گی آج کی اپنی ویڈیو کا انڈ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ